بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام صاحب تاج والمعراج والمعراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقہت والمرض والعلم اسموہم مکتوب مشمر کون ونکوشن فی اللوح والقلم جسموہم مقدس مطاحر منور فی البیت والحرم شمس زہا ودر الدجا صدر العلا نور الہدا کہفل ورام اسباہی ظلم جمیلش یم شفی الامم صاحب جود والکرم واللہ عصم هو جبریل وخادم هو البراق ومرکب هو المعراج و سفر وصدرت المنتہى مقام هو قاب قوسین مطلوب هو المطلوب مقصود هو المقصود موجود سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین ووسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جدد الحسن والحسین اب القاسم محمد وعلیٰ علیہ بیتہی التیبین التاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقط قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جائلوکا لننا سے اماما صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ہم نے تمہیں لوگوں کا امام مقرر کیا آج بسید صلح ولادت باسعادت امام حسن مشتبہ علیہ السلام اس محفل کا انقاط کیا گیا اور یہ مسررت موقع جو پروردگار عالم نے ہمیں انعیت کیا ہے ہم اس کا بہت بڑے اتمنان کے ساتھ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج تیسرا امام انعیت کیا یہ سوئیں گے تب بھی امام ہے بچپن ہوگا تب بھی امام ہے جوانی ہے تب بھی امام ہے جاغیں تب بھی امام ہے جنگ کریں تب بھی امام ہے صلاح کریں جب بھی امام ہے اور عزیز آنہ محترم اس محفل کا انوان صلح کے نام سے جو مشہور ہے برادران ایمانی میں نے بھی ایک جملہ انایت کیا کہ جب یہ امام تلوار اٹھائے گا تو مسئلہت خدا ہوگی اگر صلح کرے گا تب بھی مسئلہت خدا کے لیے ایک سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر یعنی امام امام ہی رہے گا اب یہ دنیا اعتراض کرتی ہے عزیدان محترم کے امام نے صلح کیوں کر لی دیکھئے ہمیں اعتراض کا کوئی بھی حق نہیں ہے کیونکہ جس نے ان کو امامت عطا کی ہے تو وہ برادران ایمانی مرضی پروردگار کے خود مالک ہو چکے ہیں اب کوئی اعتراض کی گنجائشی نہیں کہ امام نے صلح کی کیونکہ اور امام حسین نے جنگ کیوں کی اگر وہاں صلح سے اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی اعتراض نہیں اگر وہاں جنگ سے اسلام کا فائدہ ہو رہا ہے تو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ برادران ایمانی ان کا سونا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا جاغنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ان کی صلح بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا جنگ کرنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ان کا کسی کو بزن میں بھولانا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق اور کسی کو بزن سے نکالنا اللہ کی مرضی کے مطابق ایک صلوات پڑھ دے محمد آل وحمد پڑھ تو ہم مجھے کہنے کا حق ہے برادران ایمانی کہ اب جو یہ کام کرتے ہیں مرضی پروردگار میں کرتے ہیں اب کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے کہ امام حسن مجتویٰ علیہ السلام نے صلوات کیونکہ برادران ایمانی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اتنا نہای شریف انسان کہ جو پیغمبر اسلام پھر پیغمبر اسلام کی حدیث اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اگر سینے سے اوپر اوپر دیکھنا ہے تو کوئی اگر مجھے دیکھنا چاہے تو حسن مجتبہ کے اوپر نظر ڈال لے اس کا مدد یہ ہے کہ اس کا سونا بھی محمد کی طرح ہے اس کا جاگنا بھی محمد کی طرح ہے اس کی جنگ بھی محمد کی طرح ہے اور برادران ایمانی یہی وہ ایمان ہے کہ جس کے لیے خود پروردگار عالم خود قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ یہ دیکھو اگر یہ کسی کی طرف کنکری پھیک رہے ہیں تو یہ نہیں پھیک رہے ہیں بلکہ میں پھیک رہا ہوں اور یہ دیکھوازی دانے گرانی پوری تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے ہاں ایمامت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے اگر پہلا بستر پہ سوتا ہے تو محمد نظر آتا ہے اور اگر پانچ بات جلتا ہے تب بھی محمد نظر آتا ہے سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر اس سے بہتر ہو سلوات پڑھیں ملجل کے محمد آل محمد پر اب باقائدگی کے ساتھ سن لیجئے برادران ایمانی پہن ایمام حسن مشتبہ وہ حسن جس کی حیم میں اسلام کی حمایت ہے وہ حسن جس کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے وہ حسن جس کی حنون میں نظام آل محمد کی جلوہ نمائی ہے برادران ایمانی اب بس کہنے کا حق ہے کہ جب یہ تیسرا ایمام آغوش فاطمہ میں آیا تو بچ جب آیا تو اللہ کی طرف سے پیغمبر اسلام نے اس کا نام حسن مشتبہ رکھا تاریخ بتاتی ہے پیغمبر اسلام نے امام حسن مشتبہ کے اوپر قربان کر دیا اور یہ پڑھ کر بتا دیا کہ یہ دیکھو علی کی اولاد نہیں ہیں بلکہ میری اولاد ہیں برادران ایمانی یہی امام حسن مشتبہ تھے جس کو پیغمبر اسلام کبھی اپنی زبان چوساتے ہیں کبھی اپنے شانے پر بٹھاتے ہیں کبھی حالت سجدہ کو تودھ دے کر بتاتے ہیں کہ دیکھو اس حسن کو پہچانو یہ میرا لخت جگر ہے یہ میرا نورِ حین ہے اس حسن مشتبہ کو برادران ایمانی ایک سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر اللہمہ صلی اللہ محمد آل محمد آج اسی امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع سے ہمیں اللہ نے اتنا بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم یہاں محفلِ حسن مشتبہ منعقد کر رہے ہیں اور جس کا خود انوان مومنین نے دیا سلو اور امن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امن کے چاہنے والے ہیں وہ حسنی ہوتے ہیں اور جو فسادی ہوتے ہیں وہ شیطانی ہو سکتے ہیں حسنی نہیں ہو سکتے ہیں جو امن والے وہ ہوتے ہیں وہ حسنی ہیں جو صلح چاہتے ہیں اور اسی لئے پیغمبر اسلام کی حدیث جس نے کوئی بھی اقواہ کوئی بھی ہو دو بھائیوں میں مسالیت کرا دی وہ حج اور نمازوں سے نہ جانے کتنی بہتر ہے حضید آنِ گرامی دو بھائیوں کو ملانا اتنا بڑا ثواب ہے اتنا بڑا ثواب ہے کہ میں یہاں سے بیان نہیں کر سکتا ہزاروں حدیثیں موجود ہیں اور کیونکہ خود قرآن کہہ رہا ہے انم المومنون آئی خوا آپس میں مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور یہ شریف انسان جو حسن مشتبہ ہے خود تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے ان کو نو مرتبہ زہر دیا گیا ہے نو مرتبہ میں نے پوری تاریخ میں دیکھا امام حسن کو نو مرتبہ زہر دیا گیا لیکن یہ زمانہ تھا اتنا خلاف ہو گیا اس شریف نفس انسان کے ہو تو ہو لیکن اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے رشتہ جوڑتے ہیں بندوں سے نہیں خفا گاتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے جن کا رشتہ ان سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی دنیا والوں سے معروب نہیں ہوتے اور جو دنیا سے رشتہ جوڑتے ہیں وہ اللہ سے عزیزانِ کرامی صریف کا بھی نہیں ہو سکتے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کا رشتہ اس سے جڑا ہوا تھا اور آپ کو نو مرتبہ زہر دیا گیا اس کے باوجود برادران ایمانی پوری تاریخ ہے کہ آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا اس امت کے لیے کوئی شکوہ نہیں امام حسنی برادران ایمانی ایک اگر نالین کو درباری ان کے سیدھا کر دیتا ہے تو امام حسن مشتبہ خود تاریخ گواہ ہے کہ پوری دولت جو امیر شام نے سب کو تقسیم کر آئی تھی امام حسن کے لیے اس دولت کا امبار لگا دیا جاتا ہے اور جب دولت کا امبار لگا دیا گیا تو امام حسن نے کہا جب سب کو دولت تقسیم ہو گئی ایک سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد امام حسن مشتبہ جب نالین کا ذکر آ گیا ہے برادران ایمہ ان نالین کو بھی اللہ نے کبھی کبھی اتنی عظمت دی ہے جو ان سے منصوب ہو جاتی ہے پوری کائنات نیچے ہوتی ہے اور کبھی کبھی پیغمبر اسلام کے نالین کو میراج ہو جایا کرتی ہے اور جب نالین کی بات آ ہی گئی برادران ایمانی سماعت فرمائیں اس کے بعد میں میں وہ جملہ آپ کے حوالے کروں گا جب اللہ نے اپنے نبی کو میراج پہ بلایا پیغمبر اسلام علوالعظم پیغمبر نالین اتارنا چاہتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا میرے حبیب تیری مجھے ہر عدہ پسند ہے تو ایسے ہی چلا ادنو منی ادنو منی ایک سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد تو میرے قریب ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد تو میرے قریب اللہ کے نبی نالین کو اتارانی چاہا ضرور تھا کہ نالین اتار دی جائیں لیکن پیغمبر اسلام کو حکم ہوا کہ آپ میرے قریب ایسے ہی آجائیے آپ کے مجھے ہر عدہ پسند ہے برادنا نیمانی سبحان اللہ اور پھر پوری طریق بتاتی ہے پیغمبر اسلام نالین مبارک پہلے ہوئے پہلے فرم کے آجائیے دوسرے پہ پہنچے تیسرے پہ پہنچے آپ بتائیے نالین کہاںwin عرش نیچے ہے نالین اوپر خرش نیچے ہے نالین اوپر کرسی نیچے ہے نالین اوپر آسما نیچے ہے نالین اوپر سماوات نیچے ہے نالین اوپر ہے قرآن نیچے نالین اوپر توریت نیچے نالین اوپر ظہور نیچے نالین اوپر جنت نیچے نالین اوپر رنجل نیچے نالین اوپر سرسادی نیچے نالین اوپر کوثر نیچے نالین اوپر درادران ایمانی ہم مجھے بھی جملہ عطا کرنے دیجئے جب پیغمبر کی تم نالین کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پیغمبر کی اولادوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو اس سلوات پڑھ دے محمد آل محمد پیغمبر اسلام نالین پہنے ہوئے پہنچے اور پھر پوری تاریخ ہے کہ حسن مجتمع علیہ السلام کے جب درباری غلام نے نالین سیدھی کر دی پوری دولت ایک طرف ہے امیر شام یہ سمجھ رہا تھا کہ میری کوئی سخرویہ ہو جائے گی میری کوئی تعریف ہو جائے گی پوری تاریخ اب آئے اسی کا درباری جب کتنا سے غلام آجے بڑھتا ہے امام حسن مجتمع کی نالین کو سیدھا کر دیتا ہے امام حسن مجتمع نے اس مال کی طرف نہ دیکھ کر اس غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اب یہ مال تیرا ہے پوری تاریخ کو گواہ کر کے بتا دیا ارے یہ تیرا مال جو ہمارے لئے تخصیم ہوا تھا ہم نے ایک تیرے غلام کو نالین سیدھی کرنا کے اوپر تخصیم کر دیا ہے سلواز پرد محمدان محمد پرد پوری کائنات ایک طرف تھی مال دنیا ایک طرف تھا کیونکہ حسن مجتمع کے عنوان سے امن و صلح کے میں عنوان سے کہی پر بھی ایک بھی جملہ ادھر بیدھر کہنے کا حفدار نہیں ہوں کیونکہ جو موضوع ہے برادرہ نہیں مانی اسی موضوع میں رہنا چاہیے کیونکہ برادرہ نہیں مانی یہ ہمارے اوپر پروردگار عالم کا قرم ہے کیوں سے ہم نے یہ پروردگار عالم نے شرف عطا کیا ہے اور ہم سب کو برد چل کر امام حسن کے اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے جس عنوان سے یہ محفل یہ مقاصدہ جس کا انقاد ہوا ہے امن و صلح کے اعتبار سے کیونکہ امام حسن امن کے سب سے بڑے لمبردار تھے اور امام حسن چاہتے تھے کہ پوری کائنات میں امن کا پرچم لہرہ جائے اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری کائنات ایک طرف ہے امام حسن مشتبہ کے چاہنے والے ایک طرف ہیں پوری حکومتیں ایک طرف ہیں اور جہاں پر دیکھئے حسن امام علیہ السلام کا نام بھی شامل ہو جاتا ہے اللہ اس کو اتنی بڑی کامیادی عطا کر دیتا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہے اور حسن نصر اللہ ایک طرف ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد آل محمد پر اللہم صلی اللہ محمد آل محمد امام حسن مشتبہ کا نام کیونکہ شامل ہو گیا اور گرادران ایمانی جس کا نام اچھا ہوتا ہے تو اس کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے اچھا نام اس لئے حدیثوں میں ہے کہ گھر میں اگر ایک بیٹا ہے تو اس کا بھی نام محمد رکھو اگر گھر میں چار بیٹے ہیں تو اس کا بھی نام محمد رکھو کیونکہ اس کے نام سے برکت ہوتی ہے امام حسن مشتبہ علیہ السلام جس کے گھر میں ان کے ناموں کو لیا جائے گا پکارا جائے گا اور جب نام پکارے جاتے ہیں ان کے ناموں سے اچھا اثر ہوتا ہے جب اچھا اثر ہوگا تو گھر کا ماحول بھی بہت اچھا ہوگا لیکن جب گھر میں دوسرے انگریزوں کے کتوں کے نام رکھے جائیں گے تو گھر میں بھی وہی ماحول ہوگا جو ان کے نام میں اثر پایا جاتا ہے تو چاہیے ملجل کر میری ایک گزاری شور ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان محفلوں میں شائروں ہی کو بلانا چاہیے متشائر نہیں آنے چاہیے کیونکہ متشائروں میں اور شائروں میں زمین و آسمان کا فرق ہے متشائروں نے ان محفلوں کا مزاج بدل دیا لے جو بیچارے حقیقی شائر ہوتے ہیں جن کی محنت ہوتی ہے انہیں کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہوتا برادران ایمانی سوچنا ہے اور سمجھنا ہے یہ محفل جس انوان سے دکھی گئی ہے اسی کے دائرے میں ہمیں پورے قصائد بھی ہونے چاہیے کیونکہ پھر وہ شائری کیا جسے اتنے بھی تمید نہیں جی رہ کی سے کیا جا کہا جاتا ہے قصیدے کی شان کیا ہے کونسا قافیہ کہاں پر ہونا ہے کونسی بحر کہاں پر ہونی ہے بچائیے ان محفلوں کو متشائروں سے اور عزیدانِ جرامی اچھی آواز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لطا منگیشکری کو یہاں پر بٹھا دیجئے نہیں اگر وہاں پر بھی تھوڑی سی بھی اگر جسارت ہو گئی تو بی بی زہرہ اسے قبول کرنے کے بجائے کنڈم کر سکتی ہیں آپ کے سامنے میری گزارش بس سب سے بڑی یہ ہی ہے کہ ان محفلوں میں اس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے اس پیغام کو آگے بڑھانا چاہیے تنقیدی ماحول نہیں ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری محفلیں یہ باعث سواب بنے نہ کہ باعث عذاب بنے برادران ایمانی ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک اچھے شاعر ڈاکٹر چمن صاحب بیٹے ہوئے منیر بھائی بیٹے ہوئے اور بھی بحث سے بہت سے لوگ ہیں اتنا بہتری آپ کی چھولس کی نمائندی کی فرما رہی ہیں لوگ اور دور دراز جب محفلوں میں جاتے ہیں اور یہ پڑھتے ہیں اور ہم خود دیکھتے ہیں قسم خدا کی تو ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کم سے کم ہماری بستی کا نام اچھائی میں روچن ہو رائے نہ کہ برائی اور انسان کو چاہیے کہ اچھائی میں اپنی بستی کا نام روچن کریں نہ کہ بدنامگی کی باتوں میں اس لیے خود امام فرماتے ہیں کہ میرے این سے شیعہ بنو جیسا میں چاہتا ہوں کیونکہ میرا شیعہ جو ہوتا ہے وہ بائی سے عزت بنتا ہے نہ کہ بائی سے جلت بنتا ہے سلوات پڑھتے ہیں محمد آل محمد اچھی اچھی جگہ جاتے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ اچھی محنت کرتے ہیں اور جو آج اس محفل کی اس شان اور بان کے ساتھ میں ماشاءاللہ اس پوری کمیٹی کے مومنین نے محنت کی ہے اور دیکھیں سب سے بڑی اس خوبی اس محفل کی یہ ہوتی ہے برادرہ نہیں مانی کہ چھولت کے ہر آدمی کو اس میں برچل کے حصہ لینے چاہیے یہ کوئی ایک آدمی کے فرض نہیں ہے یہ تمام مومنین جو گلشن سب دوار ہے جس کے نام سے آپ لوگ اس پورے کارمہ کو آگے بڑھا رہے ہیں اس طریقے سے محبت میں آگے بڑھانا چاہیے جس طریقے سے امام حسن مشتبہ چاہتے ہیں یہی میرا اس قوم کے نوجہمانوں کے نام پیغام ہے مجھے معلوم ہے کہ اس سلسلہ انشاءاللہ اس کے بعد میں نظم کا شروع ہو جائے گا بہترین آپ کی خدمت میں اچھے اچھے شاعر موجود ہیں اور میں انہی شاعروں کا بھی بڑے تہہ دل سے احترام کرتا ہوں جس کے لئے خود امام نے فرمایا ہے کیونکہ لفافے والے شاعر بہت ہیں امام دار شاعر بہت کم ہوتے ہیں ایک سلوات پڑھ دے محمد آل محمد امن صلح کے نام سے اس محفل کا جو پورگرام ہو رہا ہے امام حسن مشتبہ نے پچیس حد پاپی عادہ کیے پچیس آپ کے ساتھ سوالیاں ہوتی تھی آپ کے ساتھ میں پورا انتظام ہوتا تھا لیکن کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ آپ نے کسی اونٹ پر یا کسی بھی سوالی کے اوپر آپ نے خانے کعبہ کے لئے جاتے وقت تواف کرتے وقت کوئی بھی سوالی کا استعمال کیا ہو امام حسن نے پچیس حد پاپی عادہ عادہ کیے ایک مرتبہ تاریخ میں دیکھا میں نے واقعہ امام حسن مشتبہ ہیں امام حسین ہیں اور عبداللہ ابن جعفر یہ تینوں بھائی حج کے اراجے سے چلے جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں پیدل چلتے چلتے ایک جگہ عبداللہ ابن جعفر کو بھوک کا احساس ہوا بھوک کا احساس ہوا کیونکہ جب پیدل انسان چلتا ہے تو بھوک پیاس زیادہ بڑھتی ہے آپ نے کہا بھائی اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا امام حسن مشتبہ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا کہاں کہاں ایک ہمیں گھر نظر آ رہا ہے ایک ہمیں گھر نظر آ رہا ہے بے آبان جنگل میں امام حسن نے اشارہ کیا یہ دونوں بھائی امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر امام کے ساتھ ساتھ ہو گئے گھر نہ پہنچے دقل بات کی عزیزان محترم اس گھر میں ایک ضعیفہ تھی امام حسن نے بڑھ کر بتایا کچھ ہمارے بھائی کو پیاس کا غلبہ ہو گیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا کہ پانی تو نہیں ہے لیکن میرے ہاں ایک بکری بنی ہوئی ہے میرے ہاں ایک بکری ہے آپ اس کا دودھ دھو لیجئے دودھ نکال لیجئے اور پی لیجئے عبداللہ ابن جعفر نے دودھ نکالا دونوں تینوں بھائیوں نے دودھ پیا جیسے پیاس بوجھی تو عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ مجھے بھوک کا بھی غلبہ ہو رہا ہے تو امام حسن نے کہا اس ضعیفہ سے کہ میرے بھائی کوئی بھوک لگ رہی ہے اس کا بھی انتظام کیا جائے اس ضعیفہ نے کہا میرے پاس یہی بکری ہے امام حسن نے کہا جب تمہارے پاس ذریعے ماشی ایک بکری ہے تو اسے نہ ہم زبان نہیں کریں گے کہاں نہیں آپ میری غیرت کا بارہ نہیں کر رہی ہیں کہ میں آپ کو اپنے گھر سے بھوکا بھارا آپ میرے گھر سے بھوکے نہیں جا سکتے پھر کہا کیا کروں امام نے کہا نہیں ہم ایسے چلے جائیں گے ضعیفہ کہتی ہے کہ نہیں میں آپ کو ایسے نہیں جانا ہوں شیعہ ہو چاہنے والا ہو تو ایسا ہونا چاہیے عزیز آنے محترم ضعیفہ نے حکم دیا حبداللہ بن جعفر نے بکری کو زبا کیا گوشت کو بھونا تینوں بھائیوں نے کھایا حج ادا کیا لیکن چلتے وقت امام حسن مصطبہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی وقت پڑے تو مدینے میں ضرور آنا ہمارے پاس بھرپور توجہ عزیز آنے محترم شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے امام حسن مصطبہ کے چاہنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے آئے حج ہو گیا اب ہن پر برا وقت بھی پڑا یہ ضعیفہ اور اس کا شوہر مدینے میں آ جاتے ہیں بچارے مانگتے کھاتے ایک گلی سے گزر ہوا کیا دیکھا امام حسن کسی کام کی وجہ سے گھر سے باہر نکل رہے ہیں ضعیفہ جو امام حسن کے قریب سے بودری فوراں امام حسن پہچان گئی تو وہی ضعیفہ ہے جس نے ہمارے اوپر پوری کائنات کو قربان کر دیا تھا آپ اس کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد میں کہا ہی ضعیفہ تُو نے مجھے نہیں پہچانا کہا میں نے آپ کو نہیں پہچانا کہا میں نے تجھے پہچان لیا دیکھئے حسن کی صیرت اگر اپنا نہیں ہے تو ایسا انسان کو بننا چاہیے ہمارے ہاتھوں میں اگر کوئی کسی ایک قرض لے لیتا ہے تو اس سے پھر اتنا کوسو بچنے لگتا ہے اللہ اکبر امام حسن نے فوراں کہا کہ میں نے تجھے پہچان لیا تُو نے ہمارے اوپر پوری کائنات کو قربان کر دیا تھا کہا کہ بھائی قربان تو کر دیا تھا لیکن وہ پرانی بات تھی اب تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں کہا پریشان مت ہو جس کا امام حسن ہو اس کی امت میں کوئی پریشان نہیں رہ سکتا ایک سلوات پردے محمد آل محمد ایک خاموشی کے ساتھ میں وہ سلوات پردے محمد آل محمد امام حسن مجتبہ کہتے ہیں کہ جس کی قوم میں حسن جیسا امام ہو اس کے قوم کا کوئی بھی فرم پریشان نہیں رہ سکتا جچا کر ہم سنیں گے آپ انشاءاللہ انوان سے نہیں ہٹوں گا بہترین یہ مثال ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کی تاریخ بتاتی ہے امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے کہا کہ بہن تھوڑی دیر کے لیے میرے غریب خانے پر ضرور چلیے لا ایک گھر میں زیافت کی احتمام کیا کیونکہ مہمان کا احترام ضروری ہے اکرم و ضیفہ ولو کانا کافرہ اگر تمہارے ہم مہمان کوئی کافر بھی ہو تو اس کی زیافت میں فرق نہیں ہونا چاہیے یہ حسن مجتبہ علیہ السلام کی سیرہ اگر آپ کے دروازے پر کوئی کافر بھی مہمان آ جائے تو اس کی زیافت کرنا بہت ضروری ہے امام نے بلانے کے بعد میں ایک بکری زبا کی تھی امام کے اوپر آپ نے ایک ہزار بکرییاں اور ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی ایک ہزار بکری اور ایک ہزار اشرفی اب کون کہتا ہے کہ یہ گھرانہ قریب ہے جس کے تیسرے کے پاس اتنی بڑی دولت ہے بہترین عزیز آنے گرامی ہمارے ہاں کا مالدار بھی اگر دور پہ خرچ کر رہا ہے نہیں تو یہ سوچتا ہے کہ میرا سب سے اوپر نام ہو ارے یا دنیا کے ریجسٹر میں نام کتنی پڑی ہوئی ہے اگر دے دیا تو نام مہا لکھوانا چاہیے ایک سلوات پردے محمد آل محمد بھئیہ اس پنک کے قرآن در میری پوری مزید محفیل ختم ہو جائے کہ تمہارا پنکہ ٹھیک نہیں ہوگا بل ہر جو بس ایک سلوات اور پردے محمد آل محمد بس ہر جو ایک ہزار بکری ایک بکری زبا کی تھی اس نے اور امام نے کیا کہا تھا اگر تیرے اوپر مرہ وقت پڑے تو میں موجود ہوں ایک ہزارہ شرفی دی اور ایسے نہیں پلٹایا بلکہ ایک جملہ اور کہا کہ یہ تو میں نے دیا مہا گئے کتنے لوگ سے تیرے دستر خان پر کہا تین لوگ کام میرے چھوٹے بھائی کے پاس چل اب امام حسین کے دروار میں وہ ضعیف آئی اب ادھر امام نے بھی اس کے لئے دستر خان سجایا ایک ہزار بکریہ انہوں نے دی ایک ہزار عشقیوں کی تھیلیہ انہائی ادھر سے بھی ایک ہزار امام حسین نے بھی ایک ہزار اور اس کے بعد میں کہا کتنے آدمی گئے تھے تیرے دستر خان پر کہا تین کہا بھی ایسے بھی نہیں جانے دوں گا اب عبداللہ ابنے جعفر کے دستر خان پر بھی بھیجا اب تاریخ بتاتی ہے کہ ادھر بھی مولا نے عطا کر آیا اس کا مدد یہ ہے کہ آپ اگر اس کی طرف نظر لگا کر ایک روپہ خیرات کرو گے تو اللہ آپ کے خود عمال کو ایک طریقے سے قبول کر دے گا بڑھنا تو چاہیے انسان کو انسان کو سوچنا تو چاہیے برادران ایمانی اور یہی وجہ ہے آخری بات عزیدان اگرامی منیر بھائی میں نے آپ کی پوری محفل کو یہاں تک لانے کے لیے جو میں نے زحمت کی بات سن لیجئے برادران ایمانی خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر میری حیبت کو اور میری سرداری کو دیکھنا ہے تو حسن مرتبہ پہ نظر ڈال دو اگر میری حیبت کو اور میری سرداری کو دیکھنا ہے تو حسن مرتبہ کو دیکھو اگر میری جرد کو اگر تمہیں دیکھنا ہے تو حسین علیہ السلام کو دیکھ لینا ساری چیزیں میری ان دونوں کے اندر ہیں اور یہی وجہ تھی عزیدان اگرامی امام حسن امام حسین کو دوش پہ بٹھا کر پیغمبر اسلام نے اپنی مات دیکھ کر بتا دیا تھا کہ اگر حسن ادھر مولے گا تو نبوت ادھر مولے گی اگر حسین ادھر مولے گا تو نبوت ادھر مولے گا سلوات پرد محمدان محمدان حسن ادھر مولے گا حسن ادھر مولے گا حسین ادھر مولے گا کہ نبوت کی مہار ہمارے ہاتھوں میں ہیں ہم جدھا چاہیں گے نبوت مرتی چلی جائے گی اور یہی وجہ تھی عزیدان اگرامی ایک زمنے کو اور دورا دوں یہ حسن ہے جس کی حیم اسلام کی حمایت ہے پوری حیم کو اٹھا کر دیکھنے تھے امام حسن کی حمایت ان پورے دین کی حمایت امام حسن کی ہے میں موجود ہے اسلام کی اگر سلام کی عزیدان محترم تو اس شریف النف انسان کے اندر موجود ہے جس کو حسن مشتبہ کہا جاتا ہے پوری کائنات گوائے میں میں تاریخ میں دیکھا میں ابھی جملہ دہرہ دوں کہ اس شریف انسان کو نو مرتبہ اس امت نے زہر دلوایا نو مرتبہ اس کے باوجود برادنا نہیں مانی کوئی بھی تاریخ اگر یہ ثابت کر دے کہ امام حسن مشتبہ نے ایک جملہ بھی امت کے لئے بددعا کے لئے نکالا کیونکہ امام امام ہوتا ہے چاہے بچپن ہو چاہے جوانی ہو امام حسن مشتبہ پیغمبر اسلام اپنے شانہ پر بازو پر بٹھائے ہوئے زانو پر بٹھائے ہوئے ہیں پوری تاریخ گوائے مدینہ منورہ کے مسجد بھری ہوئی ہے آنے والا ایک سوال کرتا ہے سائل مدینہ کے لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا یہ تو ہماروں میں سے نہیں ہیں ایک قبیلے والے پوچھ رہے یہ کون آدمی تھا یہ کون آدمی ہے تو ایک نے کہا پیغمبر اسلام سے خود سوال کر لیا جائے کون ہے پیغمبر سے سوال کیا گیا کون انسان تھا یہ کہا تمہیں معلوم نہیں یہ خضر علیہ السلام تھے کہ جو میرے پاس سوال دے کر آئے تھے اور امام حسن نے جواب دیکھ کر بتا دیا کہ امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچپن میں جو نہ ہو سات سال کی عمر ہے امام حسن مشتبہ کی زانو پر بیٹھے ہوئے ہیں سائل نہا کے سوال کیا امام نے اسے مطمئن کیا مطمئن کرنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے خضر اپنے سوال جواب دے کر واپس چلے جاتے ہیں پیغمبر اسلام کو کہنا پڑتا ہے اس حسن مشتبہ کو پہچان دو یہ اس کو یہ میرے جو جگر کا ٹکڑا ہے اس کو میں نے اپنا لواب دہن چسایا بہادرانی ایمانی امن اور صلح کے اعتبار سے اس محفل کا جو انقاد ہوتا ہے ہر سال ہو رہا ہے ماشاءاللہ اور بچے بچے کے ذہن میں جب تک امن کا محفون نہیں ہوگا صلح کسے کہتے ہیں دیکھئے پوری تاریخ گواہ ہے پورا زمانہ ایک طرف تھا امام حسن مشتبہ کے ساتھ میں چند لوگ تھے امام نے پورے ماحول کو نظر ثانی کر کے ایک مرتبہ صلح نامہ پہ دستخط کیے دبکے نہیں کیے لیکن صرف اپنے شیعوں کا خیال کرتے ہوئے اور ولی اہدی کے لیے سب سے بڑا جملہ لکھا تھا کہ کوئی بھی امیر شام اپنی طرف سے ولی اہد کسی کو مقرر نہیں کریں گے منتخب نہیں کریں گے لیکن سب سے پہلی اگر مخالفت ہوئی ہے امیر شام کے دور میں تو شریعت کو بھی پامال کیا گیا سنت کو بھی پامال کیا گیا قرآن کی بھی بے حرمتی ہوئی سنت کو بھی پامال کرنے کا کام امیر شام نے کیا ہے اور پوری جماعت کو اپنے ساتھ لے کر جب پلتے ہیں تو اسی جماعت کا نام سنت والجماعت پڑھا امیر شام نے جو اپنی جماعت بنائی تھی اسی کا نام سنت والجماعت پڑھا جو پوری قوم کو لے کر امام حسن کی مخالفت میں وہ آمادہ ہو گئے تھے اتر گئے تھے کسی نے آ کر امام سے کہا مولا آپ نے دھوکہ آپ کو دھوکہ دے دیا گیا کہ امام نے مسکرہ کے کہا میں نے دھوکہ کھایا ہے دھوکہ دیا نہیں ہے اللہ اکبر میں نے دھوکہ کھایا ہے کسی کو دھوکہ دیا نہیں ہے برادران ایمانی اسی امن کو لے کر اگر آپ باہر نکلیں گے ایک ایک کسی کی فرد کے پاس میں بھی اپ جائیں گے برادران ایمانی تو آپ کی زبان میں اثر ہونا چاہیے اور جب اثر ہوتا ہے تب پتا چلے گا کہ امام حسن مجتبہ نے نو شرائط یا ساتھ شرائط یا چھے شرائط تھے کہ جو امام نے خود باقاعدہ کہا تھا کہ میرے شیعوں کو کوئی نقصان نہ ہوگا قرآن اور حدیث کی اور روح میں جو بھی ہوگا وہ مسئلہ کو حل کیا جائے گا لیکن امیر شام نے ایک نہ رکھی ہم سب منجل کر اگر اس پیغام کو اس محفیل کے ذریعے سے انشاءاللہ شاعروں کے ذریعے سے اشار کے ذریعے سے اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو سوئے ہوگے ذہن ان میں انشاءاللہ ڈالیں گے تو ایک نجدی اس کا بہترین نتیجہ سامنے آئے گا اور میں بس یہی دعا گو کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگارِ عالم اس قوم کو امام حسن علیہ السلام کے شسائے میں آگے بڑھاتا رہے اور پروردگار ہماری اس مختصر سی محنت کو قبول فرمائے اور پروردگار جو یہ بچے جو اس محفیل میں دمانے سخانے کام کرتے ہیں ان کے اور پروردگار کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور میں دعا کرتا ہوں پروردگار زمانہ بڑا پورا شعوب ہے اس قوم کی حفاظت فرمائے پروردگار جو بچیا ناکت خدا ان کے بہترین سے بہترین اس محفیل کے صدقے میں اچھے سے اچھے رشتے عطا فرمائے پروردگارہ ایران ایران اور ہندوستان پاکستان کے شیعوں کی پروردگار حفاظت فرمائے حسن نصر اللہ کی حفاظت فرمائے پروردگارہ ہمارے امام زمانہ کے زہور میں تعجیل عطا فرمائے ہم ان کے انسان میں شمار عطا فرمائے آپ حضرات سے موضبانہ گزارش ہے کہ جتنے یہاں مومنین ہیں ایک سور فاتحہ کا ثواب پڑھ کر اس محفیل کا ثواب تمام ارواح مومن مومنات کی روح کو حدیعہ فرمائے بھائی سمان یا بھائی منیر سے گزارش ہے ابھی اپنا کام زمالیں میں نے اپنا کام ختم کر دیا ہے ان شاعروں کو بھی اللہ نیک توفیق عطا فرمائے جو محفیل میں تو آنا سکے لیکن دور سے بیٹھے گے سن رہے ہیں ان کو بھی اللہ یہ نیک توفیق عطا فرمائے کہ محفیل میں بیٹھنے کا کتنا بڑا سا بات ہے